آج ہم بنائیں گے اس دور کا پینل یعنی کہ موڈ سے پینل کیسے نکلتا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے اور اس میں کون کون سے کیمیکل استعمال ہوتی ہیں ریزن میں کبالٹ مکس کیسے کرتی ہیں یہ چیزیں بھی سیر کرنی ہیں کتنے پرسنٹ والا استعمال کرنا اور کتنا استعمال کرنا اور جیل کوٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جیل کوٹ میں کتنا کبالٹ مکس کرتی ہیں میں ہم یہاں محمد فروکی اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوریل منڈ بیلنر آٹس آج میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ فائبر گلاس ڈور کے پینل کس طرح بناتے ہیں اور اس میں کیمیکل کا بھی پورا پرسہ آپ کو بتاؤں گا کون سے استعمال ہو رہے ہیں اور ان میں کیسے 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 ان کی مکسنگ کرنی ہے کتنا کبالٹ ڈالنا ہے کتنا ہارنر ڈالنا ہے ٹھیک ہے پٹین میٹ ریزن جیل کوٹ یہ ساری تفصیل ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ کون کون سے کیمیکل استعمال ہونے ہیں چیٹ بنانے میں اس میں پاکسی جیل کوٹ استعمال کیا جائے گا پاکسی ریزن میٹ کبال ہارنر کیلشیم پورڈر وغیرہ یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہیں اور برش وغیرہ اب ہم کریں گے سب سے پہلا کام جو ہمارے ٹول ہیں باول ہیں ان کو ہم ویسٹ کر لیں گے اور ہاتھوں کو بھی لگا لیں گے اور برش برش کو بھی ہم ویسٹ لگائیں گے تاکہ جو ہمارے برش یا اس کی دستی پر کوئی ریزن یعنی جم نہ جائے اتر جائیں چاہیے تو یہ ہماری مولڈ اس مولڈ سے ہم پینا بنائیں گے اور اس کا سب سے پہلا جو پراسٹس ہے ویکس کرنے کا ہے یہ ویکس آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے خاص کر جو ڈیزائن ہے ان کے اندر آپ نے ویکس اچھی طرح لگانی ہے اگر نئی مولڈ ہے فرس ٹائم ہے تو اس پر آپ نے ایک پراسٹس میں کمل کر کے دوسرے پراسٹس میں پھر ویکس لگانی ہے یعنی دو دفعہ لگائیں پندرہ بیس منٹ کے وفاق دینے کے بعد تاکہ اس کی جو خشکی ہے مولڈ کی وہ ختم ہو جائے فرس ٹائم اور یہ اب ہم استعمال کریں گے لیکوڈ ریلیز جنٹ یہ لازمی ہے تو اب ہم لیں گے لیکوڈ ریلیز جنٹ اور اتنا ہی آپ نے لینا ہے جتنا آپ کو زورتا ہے دوبارہ زورت پڑے تو دوبارہ ڈال لیں اسے کہتا ہے لیکوڈ ریلیز جنٹ اور یہ ہم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ مارکنگ ٹیپ ہے ٹیپ یعنی کہ حاضر رکھیے کہ کہاں تک ہمیں پینل بنانا ہے تو یہ ریلیز جنٹ ہم نے پہلے کوشک کرنی کہ دیزائن کے اندر اچھی دارہ لگنا چاہیے اور سائیڈوں پر بعد میں دیکھیں پہلے دیزائن کو فل کریں کیونکہ دیزائن کے اندر خامی رہ جاتی ہے اور اب ہم لیں گے جیل کوٹ یہ پاکسی جیل کوٹ ہے اس کو ہم مکس کریں گے اس میں قبال ایکسیلیٹر مکس کرنا ہے تین یا ساڑھے تین پرسنٹ آپ اس میں قبال ڈال سیتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلے آپ جتنا چاہیے نا آپ نے آئی ڈی کے ساتھ رکھ لینا ہے ساڑھے تین پرسنٹ سے زیادہ قبال اس میں نہیں جانا چاہیے تین ہو جائے کوئی بات نہیں اور اچھی طرح اسے مکس کر لینا ہے آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں کام کرنا ہے اس پہلے اگر کوئی کلر چاہیے تو وہ بھی ڈال سیتے ہیں ہم نے کلر یہ والا استعمال کیا ہے اسے بیچ کلر بھی کہتے ہیں اور دیار کلر بھی کہتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے یہ جیل کوٹ ہے جیل کوٹ میں ہم ڈالیں گے ہارڈ نرl پانچ گرام ڈالنا چاہیے پانچ گرام ڈاللیں یا دس گرام ڈاللیں یا سات گرام ڈاللیں مگر آپ کی سپیڈ ہونیں چاہیے ہیں۔ میں مشراہ دوں گا یہ ڈیٹھ گلو ہے تو اب ہم اسنے میں ڈالا ہے ساڑھے سات گرام ایچ پلس ہارڈنر ہارڈنر بھی کوالٹی ہوتی ہیں اور اسے اچھی طرح مکس کرنا جب مکس کریں گے نا تو اس کا تھوڑا سا آپ کا جو جیل کوٹ ہے ریزے نا اس کا کلر چینج ہوگا پھر آپ نے ایک سائٹ سے شروع ہو جانا ہے جیل کوٹ اور کوشی کرنی ہے سپیڈ کے ساتھ لگائیں اور جب آپ لگا جائیں تو دوبارہ کوشی کریں جہاں تھوڑا سا خوشک ہو گیا تو وہاں دوبارہ برشن لگانا لگائیں گے تو جیل کوٹ اٹھ جائے گا یعنی کہ پہلا جو آپ نے کوٹ جیل کوٹ کا لگانا ہے نا پہلی لیئر جو جیل کوٹ کی لگانی ہے وہ نرم برش کے ساتھ لگانی ہے یعنی کہ زیادہ زور سے نہیں لگانا گا ورنہ نیچے سے ریلیز جنر وغیرہ جو نہ سب وہ خراب ہوگا اور آپ کا پینل بھی نہیں سی بنے گا تو کوشی کریں جیل کوٹ بھی دیزائنوں کے اندر احتیاس کے ساتھ لگائیں پہلے لگائیں کوئی جگہ خالی نہ رہے تو یہ میں نے کام چکھایا ہے یہ میں نہیں کر رہا میں نے جا کر ٹریننگ دیا ٹریننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے بندے کے ہاتھ سے کام کرنا اگر کسی نے بنوانا تو وہ تو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا مگر کسی نے ٹریننگ لینی ہے تو میں نے اس کے ہاتھ سے کام کروانا ہے تاکہ اس کا اعتماد بڑھے اور وہ کام کر سکے اور آپ بھی میری ویڈیو دیکھ کر کام کر سکتی ہیں جس میں میں نے مادل کیسے بنتا اور کہاں سے بنتا ہے اور کس چیز کا بنتا ہے وہ بھی ویڈیو مجود ہے آگے مول بنانے کی بھی اس کی ویڈیو مجود ہے اگر آپ مکمل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو مل جائے گی اور مزید تفصیل کی ویڈیو مجود ہے کہ اس میں کیمیکل کون کون سے مول میں اور ڈور میں استعمال ہوتے ہیں یہ تفصیلیں پوری مہنے کی ہیں تو جو جن کوڈ لگا رہی ہے یہ اچھے طریقے سے لگانا کوئی کریں ایک سائٹ سے شروع اور کور کرتے جائیں دونوں سائٹوں سے شروع نہ ہوں یعنی ایک سائٹ سے آپ نے دوسری طرف جانا ہے اور دوبارہ بھی ریپیٹ بھی اسی طرف اسی سائٹ سے کرنا ہے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا جل کوڈ ڈیزائن کا خاص گیار رکھنا ہے اس میں بھرکر جل کوڈ لگانا ہے کیونکہ ہمیشہ یہاں ببل بننے کے چانس ہوتی ہیں ببل بنیں گے تو سکین کے فرد پر وہ نشان آ جائیں گے بلکل آرام سے یہ بھائی آرام سے لگا رہے ہیں ایک سائٹ میں بریش لگا رہے ہیں تاکہ نیچے والی ریلیز جنٹ وغیرہ اٹھے نا تو اسی طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے اور ایک اور بات مولڈ آپ نے ڈیفرنٹ کلر کی رکھنی ہے یہ یاد رکھیں کوئی بھی ڈار کلر ہو جو لوگ ڈور میں پسند نہیں کرتے ہیں لگاتے نہیں ہیں بلیک کلر میں بنا لیں ریڈ میں بنا لیں مولڈ ٹھیک ہے نا یا کوئی بھی ایسا کلر ہو جو ڈور کا لوگو استعمال نہیں کرتے اس کا یہ فائدہ کہ آپ جب جل کوڈ لگاتے ہیں نا تو وہ آپ کو بتا دیتی کہ یہاں میسنگ ہے اسے دوبارہ جل کوڈ لگائیں یا نا لگائیں یعنی کہ نیچے والی دائی کی شو کرتی ہے کہ یہاں جل کوڈ نہیں لگا تو اچھے طریقے سے آپ آرام سے جل کوڈ لگائیں پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو میرا نہیں خیال کوئی کام کرنے میں کوئی مشکل پیش ہوگی یہ بھائی ان کا نام شاہ زیب ہے یہ لالا موسا کے قریب ہے گلیانہ وہاں ان کی سینسی کی شاپ ہے اپنی سینسی مچینیں لگائیں ہیں وڈ ورکنگ کے لیے تو اب ان کا شوق تھا کہ میں نے دور کا کرنا میں نے کام دکھا دیا ایک نمبر میں نے بولا کہ میں اس کھاؤں گا اپنے طریقے سے ایک نمبر کام آگے آپ دو نمبر کریں مٹی ڈالیں اینٹ ڈالیں جو مردی ڈالیں میرا اپنا جو طریقہ کر میں اسی طریقے سے بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ کی مردی میرا کام ہے ایمان داری کے ساتھ بتانا کے جو کیمیکل اوریجنل فائیوے ڈور میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ ہمارا جو فرسٹ کوٹ ہے وہ مکمل ہو گیا یہ آپ دیکھ لیں بلکل اے ون تو آپ نے بھی اسی طرح فرسٹ کوٹ کرنا ہے اور اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا زیادہ دیر بھی چھوڑ دینا میریموم جو پندرہ بیس منٹ ہے اب یہ دیکھیں ہمارا جو پہلا جو جل کوٹ ہے فرسٹ لیئر ہے وہ جل کوٹ کی مکمل ہو گئی ہے اب دوسرا ہم جل کوٹ کریں گے اس کی کورنگ کے لیے جہاں رہ جاتا ہے آپ کو لائنے نظر آ رہی ہوں گی گرے گرے تو اب ہم اس پر کریں گے کورنگ کوٹ جل کوٹ کا آپ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے کامی لیں یا اتنا بھی جل کوٹ لگتے تو کوئی بات نہیں اس میں آپ ڈیڑھ کے لئے ہیں اس میں آپ ڈیڑھ ڈکھن ڈال لیں اور اچھی طرح مکس کرنا مکس کرنا لازمی ہے اگر مکس میں کمی رہ گی تو پھر آپ کو پرابلم ہوگی اور آپ نے تیزی کے ساتھ حصے دوسرا کوٹ لگا دینا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تیزی کے ساتھ لگانا ہے اور جو گہری جگہ ان کو خاص خیار رکھنا ہے کہ کور ہو جانا چاہیے کہیں آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے مولڈ کا کلہ جو ہے وہ آپ کو شونی ہونا چاہیے یہ دور کی سکن ہوتی ہے جل کوٹ اسی کی وجہ سے دور واٹر پروف ہوتا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھا ہے جل کوٹ کرتی ہے واٹر پروف تو اسی طریقے سے آپ نے اسے کوٹ کرنا مکمل دوسرا کوٹ کا مطلب یہ ہے کور کر دینا کوئی غلطی کتاہی جو رہ گئی ہو پہلے کوٹ میں وہ کور کر لینا اب ہم اس پر لگائیں گے پٹین تو ہم نے یہ ریزن لیا اور اس میں قبال ہم نے ایچ پلس ہارنر مکس کر لیا قبال تو ہم نے شروع میں مکس کر لیا تھا تو اب ہم اس میں کیلشیم کاربنیٹ پورڈر یہ ارجینل پورڈر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو گاڑا کرنا ہے سار سار تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور یہ کلشیم پورڈر تیار کریں تو یہ تیزی کے ساتھ کرنا یہ نہ ہو کہ ہارنر آپ نے ڈالیا اور ساتھ یہ آپ کو دسٹرب کر دے تیزی کا ساتھ یہ کیلشیم پورڈر مکس کرنا یہ بانگی ہے پٹین اور پٹین آپ نے ڈیزائنوں کے اندر لگانی جہاں گہ رہا ہے پٹین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیزائنوں کے اندر پٹین لگاتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ کہ جب آپ میٹ رکھتے ہیں وہ خوافی ساری جو چھوٹ چھوٹی جگہ ہوتی اس میں نہیں بیٹھتی اس لیے پٹین لگائی جاتی ہے ورنہ پٹین کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ڈیزائن کو آپ نے کور کرنا سائیڈوں پر بالکل لگانے کی ضرورت نہیں آپ کو پٹین ڈیزائنوں کے اندر اچھی طرح مکس کریں تاکہ میٹ آپ کی بیٹھ سکے یہ نہ ہو کہ میٹ نہ بیٹھے اور وہاں سے ہی آپ کا جو پینل وہ ڈیمج ہو جائے ڈیزائن کو اچھی طرح فل کریں احتیاط کے ساتھ کوئی اگر لگا بھی لے پٹین تو کوشی کرنی ہے آپ کو ڈور کو ایک دفعہ نہ باہر سے دیکھ لیں کہیں رہ تو نہیں گئی وہ ڈیزائن میں تو زیادہ ڈالیں نا تاکہ جو گہری جگہ وہ فل ہو جائے برابر ہو جائے سطح تاکہ اس کے اوپر میٹ آسانی کے ساتھ چپک جائے اگر گہری جگہ ہوئی تو وہ شاید اس کے ساتھ میٹ نہ بیٹھے یہاں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑ جائے اور پھر بھی کام صفائی میں نہ ہو یہ جیل کوٹ کا کام نہایت ہی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد اگلا پراسٹ جو ہے نا پھر ہی بہتر ہوگا پندرہ بیس منٹ کے بعد ہم لگاتے ہیں میٹ یہ میٹ دو سو پچیس جی ایس ایم ایم میٹ ہے اور اس میں پیس نہیں ہے یہ اریجنل فائبر گلاس ڈور ہے اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے یہ پینل جو ہم بنا رہے ہیں نا یہ اریجنل فائبر گلاس کا پینل ہے نہ اس میں کٹ پیس ہے نہ نا اس میں کوئی غلط چیزیں ہیں نہ میٹ ہیں اب ہم لیں گے ریزن یہ ڈیر کلو ریزن ہے پہلے میں آپ نے کوش کرنی صرف ایک ڈککہ نہیں ڈالیں یعنی یہ پانچ چھے گرام ڈالیں ڈیر کلو میں ہارنر اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کی لیئر لگانی ہوتی ہیں دو اگر ہارنر تیر ڈالیں گے تو پہلے والی لیئر لیئر خوشک ہوگی تو اوپر والی لیئر اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گی یعنی ریزن آپ اس میں نہیں ہوگا تو ہارنر کو اچھی طرح مس کریں اور ایک طرف سے لگانا شروع کرنا آپ نے ٹھیک ہے اگر کوشش کریں ایک ساتھ اگر ایک آدھ بندہ ہے تو وہ بھی برش پکڑ دیتا کہ کام اور تیزی سے ہو وہ میٹ کو بیٹھنا چاہیے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یعنی میٹ کو ملڈ کرنا ہے پہلے پہلا جو کوٹ ہوتا ہے میٹ کا اس پر ریزن زیادہ لگتا ہے آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے تو آپ نے اچھی طرح برش کے ساتھ میٹ کو پریس کرنا ہے تاکہ میٹ جو جل کوٹ کے ساتھ پٹین کے ساتھ بیٹھ جائے یہ کوئی خوشک ہو جائے کہ پھر اس نے بیٹھنا نہیں ہے یا آپ نے بالکل احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے جب آگے ایک بندہ ریزن لگاتا جائے تھا تو پیچھے ایک آدھ بندہ جو ہیں وہ میٹ کو برش کے ساتھ پریس کرتا جائے تو اب ہم لگائیں گے میٹ کی دوسری لیئر یہ بھی دیکھیں پیسوں میں نہیں ہم نے کی پوری کیا تاکہ یہ فائبر گلاس کا جو پینل بنے وہ ٹوٹے نا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا آپ نے بھی اسی طریقے سے کام کرنا آگے آپ کی مرضی ہے تو یہ ہم نے بچھا دیا دوسری لیئر یا ان کا دو لیئر والا اصل میں جو دور بندہ وہ تین پلائی کا بنتا ہے تین پلائی فائبر گلاس میٹ لگانی پڑتی ہیں تو ابھی ڈیمانڈ ریٹ کی وجہ سے ہم نے کہا دی ہے دو پلائی آپ چاہیں تو تین پلائی بھی بنواز سکتی ہیں تو دوسری جو میٹ ہے اس کے اوپر آپ کا ریزن کم لگے گا ٹھیک ہے نا اگر نئے بندے تو پھر بھی زیادہ لگ جے گا تو یہ اچھے طریقے سے آپ نے دوسری میٹ بھی لگانی ہیں اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلی لیئر لگائی ہے تو یہ بھی ہمارا کام دوسری لیئر کا بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے مجھے امیدہ کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آتی ہوگی اور آپ میری ویڈیو دیکھ کر بھی کام کر سکیں گے اگر کیمیکل لینا چاہیں ٹریننگ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی اس کی محفیص لیتا ہوں یہ ہمارا جو پینل وہ مکمل ہو گیا آپ چیکنگ کر رہے ہیں کہ کہیں میٹ اٹھی تو نہیں اس کو پریس کر رہے ہیں تو یہ پریس کر دینا چاہیے خوشک ہونے سے پہلے پہلے یہ تین گھنٹے بعد ہمارا جو پینل ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس سے کریں گے ریلیز ریلیز کی ایک اور نشانی ہے کہ اس کی اتار دینا تو آواز کڑک آواز آتی ہے اس کی نشانی ہے پھر اتارے اگر کارنر سے کڑک کی آواز نہ آئے تو پھر آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہو مزید ٹائم دے دینا تو ہمیشہ سائیڈوں سے پہلے آپ نے اسے اتارنا ہیں ڈرائن کی طرف نہیں جانا سائیڈیں نکال لیں یہ سائیڈیں کریں گے نا تو پھر ڈیزائن میں آپ کی آپ کا جو پینل وہ ٹوٹ رہے ہیں کے چانس کام میں تو یہ سب سے پہلے ہم اس کی سائیڈیں کلیر کر رہے ہیں یہ سائیڈیں کلیر ہوں گی تو پھر ڈیزائن آسانی سے نکل جائے گا اس میں لچک پیدا ہو جائے گی تو یہ ہماری جو ڈور کی پینل پینل ہے ایک پینل وہ تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ یعنی اتارنے کا بھی میں نے طریقہ بتا دیا یہ دیکھیں بہترین ہمارا جو پینل وہ ڈور کا بن گیا ہے اسی طرح آپ نے پینل بنانے ہیں تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہم لے کر جا رہے ہیں باہر رکھ رہے ہیں اور بھی پینل بنے ہوئے تو یہ پینل ہمارا تیار ہے مجھے امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لائک اور شیئر بھی کریں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے آپ مجھے اجازت دیں نیکس ویڈیو تک اگلے پروجیکٹ کے لیے جو ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اللہ حافظ اس ویڈیو میں نمبر ہے وہ بھی آپ نوٹ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میٹیریل لینا یا ٹریننگ لینی ہے میرے ہاں یا آپ نے اپنے ہی ایفیٹری شروع کرنے ہیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ